ہیلو سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہم آج بلیسٹک میزائل کو ڈسکس کرنے والے ہیں اور میزائلز کئی طرح کی ہو سکتے ہیں پاورڈ میزائلز مطلب ایسا میزائل جس کو پوچھ کرنے کے بعد بھی مسلسل کوئی پاور دی جاری ہوتی ہے جیسے ہم نے راکیٹ کے بارے میں پڑھا کہ راکیٹ کے ساتھ گیسز یا فیول جو ہے وہ اٹیس کر دیا جاتا ہے جو اس کو مسلسل وہ کنزیوم ہوتا رہتا ہے اور وہ اس کو آگے کی طرف پوش کرتا رہتا ہے اس کو پاور مسلسل ملتی رہتی ہے ان گیسز اور ان فیول کی مدد سے جبکہ کچھ گائیڈ میزائلز ہوتے ہیں جن کو مسلسل پیچھے سے بیٹھ کر کانٹینیوسلی ریمورٹ کنٹرول سے ہم اس کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ترن دا لیفٹ مو فارورڈ ایکسٹرہ اور کچھ میزائلز ایسے ہوتے ہیں جو انپاورڈ ہوتے ہیں جو ایک دفعہ ان کو پوش کر دیا جائے تو ان کو دوبارہ کوئی پاور ان کو نہیں مل رہی ہوتی صرف وہی پاور جو پوش کرنے کے لیے ہم نے اس پر لگا دی ہوتی ہے صرف وہی ملتی ہے ایسے کچھ انگائیڈ میزائلز ہوتے ہیں جن کو گائیڈ بھی نہیں کیا جا رہا تھا ایک دفعہ ٹارگٹ سلیکٹ کر کے ہم اس کو تھرو کر دیتے ہیں اس میزائل کو تو وہ سیدھا اپنے ٹارگٹ کی طرف جا کر ہی ٹرو ہوتا تھا ہے تو جو انپاورڈ اور انگائیڈ میزائل ہوتا ہے جس میں ایسا میزائل جس میں یہ دونوں خصوصیات ہوتی ہیں کہ انپاورڈ بھی ہوتا ہے انگائیڈ بھی ہوتا ہے ان کو ہم بیلیسٹک میزائلز کہتے ہیں ایسا میزائل جو انپاورڈ بھی ہو اور انگائیڈ بھی پروجیکٹائل کی ہم نے بات کی کہ پروجیکٹائل کے پاتھ کو ٹریجیکٹری کہتے ہیں تو جہاں پر بیلیسٹک میزائل جو ہے وہ ایسا پروجیکٹائل یوز ہو رہا ہے تو اس لیے اس کے پاتھ کو پیلیسٹک ٹریجیکٹری کہتے ہیں جب ایک میزائل یا پروجیکٹائل جب آگے کی طرف ٹو ڈیمنشنلی موو کرتا ہے تو میزائل کی موشن دو طرح سے ہوتی ہے ایک سٹریٹ لائن میں وہ پہلے موو کرتا ہے جس بھی ڈیریکشن میں اس کو تھرو کیا جاتا ہے جس بھی اینگل پر اس کو تھرو کیا جاتا ہے وہ ایک سٹریٹ لائن میں موو کرتا ہے کافی دیر تک اس کے بعد پھر ایک ہائٹ تک پہنچ کر وہ ورٹیکلی ڈاؤن ورڈ موو کرنا سٹارٹ کرتا ہے دیو ٹو گریوٹی ہم کہہ سکتے ہیں کہ میزائل کی دو طرح سے موومنٹ ہوتی ہے فرسٹ آف آز سٹریٹ لائن موشن اور سیکنڈ آف آز سٹریٹ لائن موشن اور سیکنڈ آز ورٹیکلی ڈاؤن ورڈ موشن ڈیو ٹو گریوٹی پوائنٹ اے سے ہم میزائل لانچ کر رہے ہیں اور پوائنٹ بی پر ٹارگٹ موجود ہے جو کہ پوائنٹ اے سے بہت قریب ہے یعنی اگر شارٹ رینج پر ہم نے کسی میزائل کو تھرو کرنا ہے تو پھر اس کی ٹریجیکٹری کچھ اس طرح سے ہوگی پوائنٹ اے سے ہم نے تھرو کیا تو وہ جا کر پوائنٹ بی پر گر گیا یعنی ٹارگٹ اچیو کر لیا اس نے اپنا تو اس کا پاتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دور اگر کسی ٹارگٹ پر میزائل کو پھینکنا ہے پوائنٹ اے سے یعنی سی تک اگر ہم نے پھینکنا ہے فرس کریں سی پر ٹارگٹ ہے تو جب ہم تھرو کریں گے پوائنٹ اے سے انیشل پوش دے کر وہ پوائنٹ سی پر جا کر اپنے ٹارگٹ کو اچھیو کرے گا then اس کا پاتھ کچھ اس طرح سے ہوگا جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اللیپٹیکل ہے now we can say for short ranges the trajectory is parabolic but for long trajectories it's elliptical اب یہاں پر آپ نے ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ جب ہم بہت زیادہ speed پر جا رہے ہیں اور long trajectories کے ہم بات کر رہے ہیں تب ہم friction یعنی air friction کو negligible نہیں کر سکتے جیسے ہم نے بات کی تھی یہ projectile motion والے topic پر کہ ہم نے football کو kick کیا یا ایک ball کو throw کیا یا کچھ بھی projectile ہم بات کر رہے تھے وہ ہم very short ranges بھی بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس ہی وہ جا کے ball گر دیا نا تب ہم نے جب اس کی equation solve ہی یا کچھ تو ہم نے تب بات کی تھی کہ ہم air friction کو neglect کر رہے ہیں لیکن for missiles ہم اس کو neglect نہیں کر سکتے air friction کو اس کی calculation میں ہم air friction کو add کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اس کی vertical force پر بھی vertical motion پر بھی اور horizontal motion پر بھی air friction اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے اس لیے ہم اس کو add کریں گے لیکن یہاں بہت لمبی calculation ہو جائے گی اس کی vertical کے لیے بھی horizontal کے لیے بھی یعنی range کے لیے بھی height کے لیے بھی اس لیے ابھی ہم اس کو مزید detail میں discuss نہیں کر رہے گے ایسا short questions یا MCQ سے یہ topic پوچھا جاتا ہے ballistic missiles والا بعض زفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ air friction زیادہ سر انداز ہو رہتی ہے gravity سے بھی زیادہ ایکٹ کاری ہوتی ہے وہ ballistic missiles mostly جنگوں میں استعمال ہوتے ہیں جب ہم نے short range پر کسی target کو hit کرنا ہوتا ہے ballistic missiles only used for short ranges especially in warfare ہم simply وہ target کا اس کو بتا دیتے ہیں distance وغیرہ height range everything اس کو guide ایک دفعہ ہی کر کے ایک دفعہ ہی اس کو power دے کر target کا بتا کر hit کر دیتے ہیں جبکہ long ranges کی ہم بات کریں کہ زیادہ دور کنگی trajectory ہے تو تب ہم guided اور powered missiles use کرتے ہیں جب unguided کی بات کرتے ہیں ہم اور unpowered کی تب کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک target point c پر مجود تھا تو ہم نے point a سے اس کو جب target کیا initial push دے کر missile کو پھینکا point c کی طرف تو یہ بھی possibility ہے کہ وہ c جو ہے target move پر 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 پہن جائے تو جب ہم نے اس کو guide نہیں کر جب ہم نے اس کو کہا کہ c پر گرنے کو کہا ہے تو وہ point a سے c کی طرف ہی جا کر گرے گا جبکہ target تو اب c سے d کی طرف move کر گیا تو وہ target کو hit نہیں کر پاتے جب دور کی کسی چیز کو hit کر نا ہوتا ہے long trajectory پر target ہوتا ہے تو تب ہم ballistic missile کو use نہیں کرتے بلکہ اس کی جگہ ہم powered اور guided missile use کرتے ہیں جس کو مسلسل پیچھے سے بیٹھ کر guide کیا جال رہا ہوتا ہے remote control کی مدد سے اور ساتھ میں اس کو مسلسل power بھی دی جارہی ہوتی ہے امید ہے کہ ballistic missile topic آپ کو اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا لیکن اگر پھر بھی کوئی ہے تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں next lecture کے ساتھ